اسلام علیکم ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہماری جو ایک فکری نشست آپ کہہ لیجئے یا ایک حساس موضوع پہ گفتگو کہہ لیجئے اس کا سلسلہ چل رہا ہے آج جس آنگل پہ ہم نے بات کرنی ہے اگر ہم بھی سبیل جس ایبلیٹیز کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہم جو لوگ قوت سماعت سے محروم ہیں یعنی ڈیف جنہیں آپ عمومی طور پہ کہتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اس میں ایک نکتہ بہت اہم ہے وہ لوگ جو قوت سماعت سے محروم ہیں اکثر اور بیش تربل کے زیادہ تر قوت گویائی سے بھی محروم ہوتے ہیں اس لیے کہ ایک انپٹ آپ کے سسٹم میں داخل ہی نہیں ہو رہا تو آپ آؤٹپٹ کیسے دیں گے یعنی لفظ اگر آپ نے سننے کی صلاحیت کھو دی کسی بھی وجہ سے پیداشی طور پہ حادثاتی طور پہ تو پھر وہ لفظ جو آپ نے کبھی سنا نہیں وہ لیٹر یا وہ حرف آپ نے جو کبھی سنا نہیں وہ آپ اس کو ادا کیسے کریں گے تو عمومی طور پر ڈیف اور میوٹ یعنی جو لوگ قوت سماعت تو قوت گویائی سے بھی محروم ہوتے ہیں آج ہم اس آنگل پر بات کر رہے ہیں ہمارے مہمان جناب زیغم محمود رضی صاحب انہیں خوش آمدد کہتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں میں بہت کو ٹھیک ہوں جی سر فرمائے دیکھئے آپ نے بہت اچھی ایک بات کی ہے اور مجھے اللہ کا احسان ہے کہ میں کو تقویر میں چالیس برس سے محضوروں میں ساتھ کسی نہ کسی طرح بابستہ ہوں میں نے شروع میں تو آل ڈیسیبیلٹیز چنی تھیں پر دین آئی ریالائز کہ جی دو جہاں پہ امپاورمنٹ زیادہ ہو سکتی ہے وہ دو ڈیسیبیلٹیز ہیں پہلی ڈیپ بلائن کیونکہ جو ویلچیر ہیں وہ ڈیسیبیلٹی اس طرح کی نہیں ہے ان کی مومنٹ میں تھوڑا سا فسیلیٹیٹ کر دیں تو باقی ان کے پاس ساری صلاحیتیں ہیں تعلیم ہو سکتے ہیں امریکہ بارہ میں تو ہم نے پی ایش ڈیز دیکھے ہیں کہ جو ویلچیر ہوتے ہیں سیفن ہاکنز کی طرح ہے وہ تو مدھا ہجیبی مدھا تھا کہ وہ عمال کرتے ہیں یقین کرشمہ اس کو مدھا تھا وہ تو واقعی مرکل ہے تو جو یہ جو ڈیف لوگ ہیں نا جی جیسے میں آپ سے بتا رہا تھا کہ جب ہم بلائنڈ لوگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کی دنیا میں میں جھانکنا ہے ورنہ ہم بھی بلائنڈ ہیں جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک بلائنڈ نے مجھے کہا کہ مجھے احساس نہیں ہے کہ خوبصورتی یا حسن کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا میں دیکھتا ہوں کہ بندوں میں ڈیفرینشیئٹ کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے نہیں ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ خوبصورتی ہوتی کیا ہے تو یہ اندازہ ہے اس چیز کو ہے یہ ناک کہتے ہیں اس چیز کو ہم آنک کہتے ہیں اس کو ماتھا کہتے ہیں کہتے ہیں بیانڈ ڈیٹ وی ڈونڈ نو کہ ستوہ ناک کیا ہوتی ہے تو اسی طرح جو پھر انہوں نے کہا کہ جی بلائنڈ لوگ انہیں کہ ہم اپنی ماں کو نہیں دیکھا تو ہمیں کمی جو محسوس ہوتی ہے کہ کاش ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں اور اب یہ سٹارٹنگ ہے اسی طرح ڈیف نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ جی دیکھئے میں نے آج تک میری خسرت ہے کہ کاش میں سنتا ہے کہ ماں بیٹے کو کیسے بلاتی ہے اور یا بیٹا جو ہے ماں کو ماں کہا کے پکارتا ہے تو مجھے ایک فیکشن کی فیلنگ ہے مطلب یہ چھوٹی 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 چیزیں جو ہے نا ان کی اس پہ یہ باوجود اپنے آپ کو اتنا امپاور کرتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا چالیس برسوں میں کوئی بلائنڈ یہ شکوا کرتا ہوا وہ مجھے ملا ہو کہ میں بلائنڈ کیوں ہوں صحیح ہے وہ یہ شکوا کرتا ہے کہ سوسائٹی ہمیں اپنے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کرتی سوسائٹی ہمیں اینیبل نہیں کرتی جبکہ مجھے اللہ نے اسی سوسائٹی میں پیدا کیا ہے مجھے ناپینا لوگوں کو کسی جنگل میں آئیسولیٹڈ آئیلینڈ میں پیدا نہیں کیا ہمیں اسی سوسائٹی میں پیدا کیا تو وہ نیڈ سوشل انٹیگریشن تو یہ ہمارا سوشل انٹیگریشن کی رسپانسورٹی کیا ہے ہم لوگ ہیں جیسے میں نے ایک پیرنٹ سے پوچھا میں نے کہا آپ کی بچی جو ڈیف ہے تو آپ ہم ہمیونٹ کرتے ہیں تو اس میں تو یہ بڑی شوک سے ملتی ہے لیکن کہنے لے کہ ہم صاحب دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے اس کو میں بچی کو کیسے جانے دوں یہ ٹیکسی والے سے کیا بات کرے گی اور کیسے جائے گی تو اپنے سہیلی سے بھی ملنے جانا ہو تو جب مجھے فرصت ہو تو میں ملاتی ہوں اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ چیز امریکہ میں نہیں ہے ہمارے جو بیسٹن ورڈ سے ہم باقی چیزوں میں جنت دوزخ میں تو بہت کپیٹ کر رہے ہوتا ہے کہ تم نے دوزخ میں جانا ہے ہم نے جنت میں جانا ہے لیکن جنت جو کمانے کی اصل چیز ہے ڈیف لوگوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ اس وقت گیلیڈ ایونیورسٹی کی واشنگٹن ڈی سی وہ ایٹین سکسٹی فور میں اب لنکن نے اس کا افتتا کیا تھا بنیاد رکھی تھی اور اب لنکن نے دو سو اکڑ پہ وائٹ ہاؤس کے بالکل نزدیک یونیورسٹی ہے ابھی میں کوئی دو چار مہینے پہلے واشنگٹ کیا تو گیلیڈ ایونیورسٹی سے میرا رابطہ رہتا ہے کیونکہ پاکستان کرنوں کو میں امپاور کرتا ہوں ان کے طرف بھی کرتا ہوں تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ دو سو اکڑ میں سے ایک اکڑ بھی کسی چائنا کننگ نہیں ہو مطلب ہے وائٹ ہاؤس کے نزدیک آپ سوچ سکتے ہیں دس طرح کے آئیڈیا دیتے ہیں کہ یہ تو یونیورسٹی جو ہے یہ فلانے علاقے میں شفٹ کرتی ہیں یہاں تو ہمیں یہ بنانا چاہیے ہمیں وہ بنانا چاہیے نوپڈی ایور ڈیر کہ اس میں سے آدھا انچ بھی ادھر سے وہ آج بھی ڈیف کیا اور اس میں آپ جائیے سٹیٹ آم دی آرٹ کیمپسز ہیں اس یونیورسٹی اس کے تقریباً سارے اسادزہ نہیں تو کمنز کو سیونٹی ایٹی پسنٹ اسادزہ چلے ہیں وہ پی ایڈی ہیں اور وہ ڈیف ہوں ڈیف میں خود ملا ہوں ان کی جو ڈین ہے وہ میں گیا تو ان سے میں ملا ہوں ڈیف اب پی ایڈی یہ نہیں کہ مطلب ایسی پی ایڈی تو ہاں اب وہ انہوں نے پر اتنا کام کیا تو ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہمارے جو ڈیف لوگ ہوتے ہیں نا ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ اشاروں کی زبان ڈیولپ کرتے ہیں اچھا اشاروں کی زبان کی وکیبلری یہ ہے جیسے ہم تو خوشی کے لیے دس الفاظ استعمال کر سکتے ہیں ان کے لیے اشارے بنانا خوشی کا مطلب ایک اشارہ ایک دل پہ ہاتھ رکھ کے یوں کرتے ہیں اب مطلب دل خوش ہو گیا اگر دل بج گیا تو یوں ہو گیا جہاں پہ ہاتھ رکھ کے اب ان کی کوئی بھی کیفیت ہو اس میں اشارے اتنے زیادہ نہیں ہیں اسی طرح اینگر اینگر کا جب ان کا جہاں اپنا جیس سے اگر آپ کو سمجھا رہے ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ آری بات تو وہ بہت تو سکتے نہیں پا رہے تو ان کے چہرے پہ تاثرات آتے ہیں جسے بلڈ آنا شروع ہو جائے جو بھی سمجھے ایریٹیشن میں تو ہمیں ان کی زندگی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں کا جو ہے نا اشارے وہ کیا ہے تھوڑا سیکھیں اور پھر ہم یہ سمجھے کہ نہیں ہے تو کاما اس کا مہم آگے بڑھ کے ان کو سپورٹ کریں مثلا آپ یہ دیکھئے کہ عمران خان صاحب کا اشارہ انہوں نے بنایا جب انہوں ورڈ کپ جیتا تھا اس سے پہلے شاید وہ نہ جانتے ہوں ان کو جب ورڈ کپ جیتا تو پاکستان کا ایک کرکٹر ہے جس نے ورڈ کپ میڈل کا اشارہ یہ ہے اور کرکٹ کا اشارہ یہ ہے عمران خان صاحب کا اشارہ بنا یہ تو آج بھی وہ پرائم منسٹر ہوں گے ڈیف لوگوں نے یہ ہی اشارہ ہے پوری ڈیف کمیونٹی میں عمران خان کا یہ اشارہ ہے اس لیے کہ جو ایک اشارہ بنانا پھر اس کو پوری ڈیف کمیونٹی میں پاپولر کرنا کہ اس چیز کا یہ اشارہ ہے سپائٹ صرف ایک چیلنج تو ان کو پھر بدلنا مشکل ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے کلچرل بھی ایشوز ہوتے ہیں ان کے مثلا ہمارے ایشن کلچر میں عورت یہ پہنتی ہے ساری آج کر عورتیں نہیں پہنتی لیکن ایک کلچرل تھا کہ عورت کو ہم نات سے بابستہ کرتے ہیں تو وہ جو ہے اشارہ یہاں پہ پورے انڈیا پاکستان میں عورت کا اشارہ یہ ہے اور مرد کا کسی زمانے میں یہ بن گیا تھا جی آپ کو کوئی موچھیں رکھیں یا آپ نہ رکھیں عورت کا اشارہ اس ایک کلچرل امریکہ میں کوئی نہیں پہنتی ایسی اب امریکہ میں کیا بالکٹے ہوتے ہیں تو ان کا امریکہ میں عورت کا اشارہ تو کچھ اشارے کلچرل بھی ہوتے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ پنجاب میں جائیں کچھ کلچرل ایشوز بھی ہیں تو سائن کو ڈیولپ کرنا اس کو پاپولر کرنا یہ ان کے بچاروں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے پھر یہ ہے کہ جو روٹین کی گفتگو ہے اس کے اشارے تو فورا بن جاتے ہیں لیکن نون روٹین ہے مثلاً میڈیکل ٹرمنالوجی ہے ہسپیلل میں آپ جائیں گے تو وہ اشاروں میں بات ہوگی تمہیں بخار ہے تمہیں ٹائی فائیڈ ہے یہ ہے مجھے کام ہو رہا اب اس کے اشارے ہونے چاہیے ڈیف کوئی اشاروں میں بتائے گا کہ مجھے بھی تو میڈیکل ریلیٹی ٹرمنالوجی ہمارے ملک میں نہیں ہے جیسے میں نے بتایا گیلیٹر یونیورسیہ وہاں پہ انہوں نے امریکہ میں پروفیشن اور فیلڈ سپیسیفک اشارے بھی بے انتہار ڈیولپ کر لیا ہے یعنی پوری ایک لینگویج ہوتی ہے اسی طرح بینک میں بینکنگ اور فانانس کی ٹرمنالوجی کے اشارے ہیں تو ہمارے یہ ملک میں تو جو محدود اشارے ہیں وہ بھی اس لیے پاپولر نہیں ہو رہے کہ ٹی وی پر اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک زمانہ تھا کہ ٹی وی پر پروگرام چلتا تھا خاص طور خبریں وغیرہ تو ساتھ ایک انسٹ میں وہ صحیح افتحار ہوا کرتے ہیں بولتے ہاتھ کا پروگرام شروع کیا تھا وہ یہ کیا کرتے تھے تو کم اس کم لوگوں کو یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ اشاروں میں یہ بات کر رہے ہیں اب یہ ٹی وی والوں نے وہ چھوڑ دیا اس کو سوچنا چاہیے کہ تم بھئی جوہاں کیا جاتا ہے کہ اگر ایک انسٹ میں آپ یہ دیکھئے کہ امریکہ میں جائیے پوسبل ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑی چیز بڑا پروگرام پریزیڈنٹ امریکہ یا کوئی بھی تخریر کر رہا ہے اور انسٹ میں اشاروں میں وہ نہ ہم بتایا جائے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے ہمارے میں ابھی بھی گورنمنٹ کو کئی دفعہ لکھتا ہوں ہمارے لوگ ہیں بجارے جو کرتے بھی ہیں کہ بھئی کم اس کم امپورٹن سپیچز پریزیڈنٹ کی ہے پرائیم مینسٹر کی ہے اور اس ٹائپ بھی جتنی چیزیں ہیں ان کے آپ انسٹ میں اشاروں سے سر ابھی کار 26 کنگلوڈ ہوئی ہے اس کے جتنے سیشنز آپ دیکھیں سب میں اشاروں کی زبان استعمال کی گئی ظاہر ہے اور امریکہ میں سائن لینگویج انٹرپریٹر ایک فیلڈ کلاتا ہے اس کو کہتے ہیں لوگ فار دہ ڈیف یہ پورا جیسے گیلیڈرز انڈورسٹی ہے یہ سیونٹی پسنٹ سٹوڈنٹ اس کے جو ہیں آف دہ ڈیف یہ نہیں کہ ڈیف لوگ ہیں یہ تھرٹی پسنٹ سٹوڈنٹ یہ ہیں جس میں ہمارے وہ چیزیں جو ہیں اس کا سائن لینگویج کا کوئی پروفیشن نہیں کوئی کوئی انڈرپریٹر کو ملتا ہے جو ہم نے اس اینگل پہ تو بات کی ہے ابھی دہ ڈیفنس پہ یا بے بہرے پن پر اور اسے کے ساتھ جیسے میں نے پہلے اپنے انٹرڈکشن میں منشن کیا تھا کہ عمومی طور پر یہ اصحاب اشخاص خواتین مرد حضرات یہ سب زیادہ تر میوٹ بھی ہوتے ہیں یا ان کو گونگا پن بھی ہوتا ہے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات ہمارے ناظرین کے ساتھ دیکھا ہے جو شروع میں بات کی بہت بنیادی بات ہے کہ یہ دیکھیں سارے ڈیف کے پاس وہ زبان ہوتے ہیں جو میرے اور آپ کے پاس کی ہے تو میرے جیسے آدمی بھی جب وابستہ نہیں تھا یہ سوچتا تھا یا زبان ہے یہ بہت کیوں نہیں باتے یا تو ہونا کہ زبان نہیں ہے وہی ہونٹ ہے وہی زبان ہے وہی ہوا کے آکر نکل ہے ہم جو بولتے ہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے وہی ہوا نکل رہی ہوتی ہے وہی زبان مومنٹ کر رہی ہوتے ہیں لپس ہیں اس کی کمبینیشن سے ایک الفاظ ہم پیدا کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں لیکن جو آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ کیونکہ انہوں نے سنا نہیں ہوتا تو برین اس طرح کا سگنل زبان کو ہونٹوں کو ہوا کو دے ہی نہیں ہے وہ بیسکلی دے ہوتے ہیں گویائی جو ہے وہ ان کی اس لیے ہوتی ہے کہ یہ سماعت نہیں ہوتی ان کی سنا نہیں ہوتا تو اس لیے جو امریکہ بارہ میں کسی حد تک برین کی اس طرح کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ ان کو کوئی اور طرح سے سگنل دے دیا جائے تو کسی حد تک وہاں پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بیسک ہوتے ہیں انہیں آنا شروع ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی شان ہے کہ ہے زبان ہے ہوتھ ہیں ان سے ہوا نکل رہی ہے جو ہم بھی اور کوئی چوتھی چیز استعمال نہیں کر رہے وہ ان سب کے پاس ہے لیکن کیا ہے کہ سماعت کیونکہ نہیں تھی تو یہ ہمیں کوئی احساس ہمیں کرنا چاہیے کہ جی ان کے جو ایشوز میں یہ بیسک چیزیں ہیں جس کو ہم آگے بڑھ کے اشاروں میں لاتے ہیں جیسے میں جب تقریب ایٹیز میں ان سے باباستہ ہوا تو میرا اس وقت ایکسڈنٹ ہوا تھا اور میں سعودی پاک میں کام کرتا تھا سعودی کا اشارہ یہ ہے اور میں کیوں کہ بیساکشوں پر چلتا تھا تو یوں بیساکش سے چلتا تھا انہوں نے جب میں اینڈ ہوا تو میرا انہوں نے نام رکھا ایک تقریب کے بعد میں نے دیکھا کہ سب جو ہیں ایک کونے میں لیپ لوگ کڑے ہیں میرے درف انگلی کر کے بڑے آپس پر تیز سے باگتا ہوا ہے میں نے کہا مجھ سے شاید کو غلطی ہو گئی ہے میں نے پوچھا یہاں یہ کیا مسئلہ ہے میں نے کو غلط بات کہہ دی ہے جو میری درف سب دے کہے سر یہ آپ کا اشارہ رکھ رہے ہیں کہ میرا نام آپ کا نام رکھ رہے ہیں میں نے کہا میرا نام تو ہے کہ سر یہ نام تو ان بچاروں نے اپنا کبھی سنا نہیں پکارا نہیں اس نام کی کوئی احسیت نہیں ہے یہ آپ کا کوئی اشارہ رکھیں گے درست اور وہ اس پتہ لگا کہ میرا اشارہ جو ہے وہ سعودی باگ اور بیساکی آج تک میرا وہی اشارہ مطلب ہے اس ٹھیک ہو جہاں اس لیے کہ پاپولر کرنا ایک دفعہ بنا کے ان کو پاپولر کرنا تو آپ آپ دیکھئے کہ ہم نے اس کو اس طرح امپاور نہیں کیا عمران خان صاحب سے میری جب بات ہوئی تھی انہوں نے میں نے کہا جی ہم معذوروں کی پالسی پی ٹی آئی کے لیے ہیں تو وہ الحمدللہ پرپیر پالسی پی ٹی آئی پر پسنل میں ڈیسیبیلٹی ڈاکٹر آر ایف ال بی نے میڈل اپ ٹونٹی ایٹین میں کراچی میں اس پرم پارٹی پلیٹ فارم یہ اناؤنس کی تھی ٹھیک ہے لیکن اس کی اس طرح ایگزیکیوشن میں خامیہ ہیں کیوں کہ جب تک آپ دنیا میں جائیے آپ دیکھیں کہ ادھارہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا ادھارہ جو رسپونسبل ہے فر آن گراؤنڈ ایگزیکیوشن ان انشو ایشورنس کے یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ آن گراؤنڈ میں ہو بھی رہا ہے یا ہم اپنی تخرید کر کے فارغ ہو گئے تو اس کو مختلف نام رکھے جاتے ہیں بسکلی کانسل رہتا ہے ایتھارٹی فر ایمپاورمنٹ ملک میں کوئی ڈیڈیکیٹڈ ادھارہ نہیں ہے جو یہ دیکھیں کہ جی جو بات کہی گئی ہے وہ آن گراؤنڈ ہو رہی ہے مدھا ٹو پرسنٹ ایمپلائیمنٹ کوٹا تو کانگز میں آپ نے ڈال دیا لیکن آپ جا کے دیکھئے ایمپلیمنٹیشن ہے یا نہیں ہے پھر کیٹگری اے کہ جو سویر ڈیسیبیلٹی ہے وہ لے رہے ہیں یا کسی کی اونلی کٹا کے شہیدوں میں اپنے نام رکھا ہوا ہے وہ لے رہے ہیں تو یہ چیزیں ہتھا ہے پبلک سیکٹر میں تو ہو سکتا ہے تھوڑا بات اس پہ کہیں اشری اشیر کوئی اس پہ عمل ہو رہا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں تو وہی بات ہے اویرنس ہی نہیں ہے غالباً کہ یہ لوگا ہاتھ ہے وہ سوچ کی بھی خامی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں اگلے دن جہاں پر ہے زامین گروپ ہے سربت بہنواز ساتھ اس میں کام بھی کرتی ہیں تو انہوں انہوں نے بلائنڈ کو رکھا ہوا ہے یہ ہی کال سینٹر میں ٹھیک آپ نے بتایا تھا ٹھیک آپ نے بتایا تھا ٹھیک آپ انہوں نے ٹریننگ دی پر واقعی تو وہ انگلیش سیکھ لیا بات کرنا ہونے آپ نے تو یہ ہی بتانا ہے نا کہ جی مسال ہے کہ جی میں گھر خریدنا چاہتا ہوں تو آپ نے یہ کیجئے وہ دس سفے کی نولیج ہوگی وہ آپ نے ایک بار اسے ساری سمجھا دی تو کال سینٹر میں اور کیا ہوگا تو وہ لیکن آپ رضی صاحب ذرا مختصران روشنی ڈالیں اس پہ کہ ہمارے ہاں جتنی بھی ڈیسیبلیٹیز کی ہم بات کر چکے ابیتہ کیا کریں گے یہاں پہ ٹیکنالوجی کو اس طرح انکورپریٹ کرنے میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے لوگوں تک وہ سہولیات پہنچنے میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے اچھا دوسری بات جیسے ہم جب پڑھ رہے تھے رضی صاحب تو ہمارے سکول میں ہمیں تین مہینے بریل سکھائی گئی تھی جبکہ ہمارے پورے سکول میں میں خیال ہے کوئی ایک آج بچی ایسی ہوگی لیکن چونکہ وہ احساس دلانا مقصود تھا سکول انتظامیہ کا تو یہ اس طرح کے انیشیٹیگز بھی تو ہم لے سکتے ہیں نا اب دیکھیں نا آپ نے ایک بات بہت اہم کر دی کہ اس ملک میں اچھے کام ہوئے بھی تھے لیکن بدنسی بھی ہے کہ جب ہم اچھے کام کا ذکر کرتے ہیں تو مازی کا ذکر کریں جہاں وہ حال میں نہیں نظر آتے مدبہ ٹرام کا ذکر کریں گے تو کہیں گے جی ہاں کراچی میں ٹرام چلتی تھی آج کسی بچے کو سمجھانا چاہیں ٹرام کیا ہے تو نہیں ہے وہ تو یہ ٹرافک جائم میں فلائنگ کوچز دیکھتا ہے جس میں ایک بندے کو بندہ چڑھا ہو تو یہ جو آپ نے بات کی بڑی حیران کون ہے کہ اس حد تک بھی لوگوں کا اس زمانے میں احساس تھا جو آج تو وجود ہی نہیں ہے ایسی چیزوں کا اور اس میں جو میں محسوس کرتا ہوں جی کہ جیسے یہ ڈیف کمیونٹی ہے جی سب سے زیادہ ایمپاور جو ہوتی ہیں جیسے اینیبل کر سکتے ہیں ایمپاور کر سکتے ہیں وہ یہ لوگ ہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں ایک لڑکی ہے کراچی میں عظیمہ دھان جی اس کے پیرنٹس ڈیف ہیں اس نے اپنی زندگی کو ڈیوٹ کیا ہوا ہے اس کا اپنا دفتر کونیکٹ ہیر کے نام سے اس کا ادارہ ہے تو اس نے اب ایک اپ بنائی ہے اپ یہ بنائی ہے کہ دیکھیں نا اشاروں کی زبان کو سمجھنے کے لیے کوئی ڈیف اگر آپ کے پاس آ جائے گا تو وہ آپ تو نہیں جانتی نا شاہر آپ کو ایک سائن لیکج انٹرپریٹر چاہیے اب وہ اس وقت اس کی اویلیبیلیٹی جو ہے وہ بڑی مشکل ہیں اس نے اپ یہ بنائی ہے جیسے میرے پاس یہاں پر اس پر ڈاؤنلوڈ ہے میں جاؤں گا اس اپ پر ان کے آفس میں ایک انٹرپریٹر بیٹھا ہوگا وہ میرا فون اٹھائے گا اب اس پر کیمرے پر میں بھی ان سے بات کر رہا ہوں میرے ساتھ ایک ڈیف ہے جو مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے وہ ڈیف جو ہے وہ اپنی اشاروں کی زبان میں اس سے بات کر رہا ہے وہ انٹرپریٹر ہے وہ بول رہا ہے مجھ سے میں نے اسے جواب دیا اس نے آگے اشاروں میں بتایا اب وہ انٹرپریٹر جو ہے ہم یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بینکس کی برانچوں میں اپ ڈاؤنلوڈ ہو جائے اسی طرح ہاسپٹلز میں کوئی ڈیف چلا جائے تو اس کو اپنی مطلب بیماری بتانے میں کوئی اتنی دکت نہ ہو اسی طرح پولیس ٹیشن اور جگہوں پر تو یہ ابھی آج کا کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس اپ کو مختلف جگہوں پر اپلائی کیا جائے ٹھیک ہے تاکہ ان کی سہولت ہو مثلا آپ کو ایک چھوٹی سی چیز واقعہ بتاؤں جس نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہمیشہ یاد آجاتا ہے ہمارا اسلامباد میں اس کا صدر ہے مشتاق بڑھ اس کو اللہ میاں نے ماں باپ دونوں ڈیف تھے ان کو بیٹی پیدا ہوئی وہ بیٹی جب چھ سات سال کی ہوئی تو ماں باپ سے وہ اشارے سوچ چکی تھی اور وہ بولتی تھی تو وہ ان ماں باپ کی انٹرپریٹر بن گئے تو وہ ایک طرح کہ وہ کہتے تھے ماں باپ کہتے تھے اللہ تیرا احسان ہے کہ تُو نے ہمیں زبان بیٹی کے ذریعے سے زبان دے دی اچھا ڈیف لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بولتا سکتے نہیں تو کسی کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے یہ آئی کانٹیکٹ چاہتے ہیں تو آئی کانٹیکٹ کے لیے یوں یوں ایسے کرتے ہیں تو پھر آپ کی آئیں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ بچی چھت پر تھی ماں نیچے سین میں تھی ماں کو کچھ کہنا چاہ رہی تھی ماں کی توجہ نہیں رہی تو وہ جھک جھک کے اور ہاتھ کو یوں یوں کر رہی تھی اس میں وہ اپنے بیلنس نہیں برقرار کی گر گئے اچھا گری چھت سین میں تو اس کو انٹرلنجری ہوئی کوئی بلیڈنگ نہیں ہوئی اب ماں باپ نے فوراں اٹھایا وہ گلی میں گئے اب بچی گود میں ہے کوئی اسے بلیڈنگ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اب ماں باپ یہ کسی کو سمجھانی بار ہے کہ ہمیں ہاؤسپیٹل جانا ہے ہاؤسپیٹل کا اشارہ کون سمجھے ہمیں ٹیکسی چاہیے بڑے مشکل سے وہ روکا ہے ٹیکسی کو ٹیکسی والے وہ کیسے بتائیں کہ پیمز ہاؤسپیٹل جانا ہے مطبع اس میں ان کا اتنا بغضہ ہوا کہ فائنلی پیمز ہاؤسپیٹل اور مشتاک بان بتاتا ہے کہ ہم دونوں ماں باپ جو ڈیف ہیں ہمیں یہ نہیں پتا لگ رہا کہ کس سے بات کرنی گیا کہلنے کہ اس میں ایک آتھ گھنٹہ اور لگ گیا بائی دہ ٹائم اس بچی کا ٹریٹمنٹ ہوا انٹرل انجنی تھی شی ٹائٹ اب وہ ماں جو تھی وہ اتنا روتی تھی کہ اللہ تُو نے ہمیں ایک زبان دی بیٹی کی شکل میں تُو نے پھر ہماری زبان چین لی وہ صدمے میں ماں بھی چند مہینے بات ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک چھوٹی سی چیز کہ اگر وہاں پہ اس معاشرے میں یہ انٹرپرنٹر کا کوئی نظام ہوتا تو وہ بچی امیجیٹل ہسپیٹل اب یہ روز کا ایشو ہے ان لوگوں کا مطلب ان کو کراچی میں آپ دیکھئے میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاؤں تینٹی جہاں نازم آباد یہ سب ہم تو نام لیتے ہیں نا ان کے لیے ہی کوئی نہیں ہے ان نے پورے کراچی کے مختلف محلوں کے اشارے ہیں نہیں باتا ہے اب وہ اشارے آپس میں بتائیں تو دیئے کہ ٹیکسی والے کو تو اگر یہ کہہ بھی دیں کہ نازم آباد جانا ہے تو وہ کیسے بتائیں وہ اشارہ ٹیکسی والا تو نہیں سمجھتا ہے اگر وہ ایپ اس کے بعد ہوتی تو امیجیٹلی ٹیکسی والا جو ہے وہ اس سے بات کر کہتا ہے کہ یہ بچے نازم آباد جانا چاہ رہے ہیں اب یہ چھوٹی سی چیز بظاہر ہے ان کے لیے آپ سوچیں کتنی بڑی چیز ہے کہ یہ کہیں جانا ہے یہ سننے والا نہیں سمجھ پا رہا جانا کہا ہے آنا کہا ہے کسی دکان پر جاتے ہیں چیز لینی ہے کیا چاہیے اب کوئی بھی چیز لینی ہے اب دکان سے وہ کیسے بتائیں گے کیا لینی ہے مطلب ہے they go through those agonism لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ deaf کو یہ روتے ہوئے کہتے ہوئے یا blind کو کہ ہمیں اللہ میں تو انہیں کیوں ہی ایسا پڑھا وہ ایک چیز پر روتے ہیں کہ سوسائیٹی قدم بڑھا کے ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کو نہیں کرتی تو یہ جو پروگرام فضا آپ نے کیا اس پروگرام کا بھی میرے ندیگ بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ سوسائیٹی اٹ لارج کو ہم بتایا جائے کہ یہ لوگ جہاں یہ ہماری سوسائیٹی کا حصہ ہے یہ کوئی الہدہ مخلوق نہیں ہے ہم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے اس آزمائش کے لیے چنا اور ان کے گھر میں اس کبزوری کے ساتھ بچے پیدا ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ہم لگ بہت دم یوز کرتے ہیں یہ جب ان کو پہلے تو بھی جانوں کو پتا نہیں ہوتا دم کا مطلب کیا جب ان کو پتا لگا کہ یہ دم ہے تو اتنا خصہ کرتے ہیں دیف لوگ کہ بھئی ہم دیف ہیں وی ار نا دم پہلے آپ بھئی ٹک نہ لی اتنا کہ ہم ہمارے دماغ تم سے زیادہ چلتا ہے جانا تو اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً یہ میوٹ کا لفظ آگیا ہے اور پاکستان میں آپ جائیں پورے پاکستان میں جتنی بھی اسوسیشنز ہیں اب ایک اور چیز دیکھیں آپ دین ہے اللہ اللہ رسول یہ ساری چیزیں ہمارے لئے روٹین ہیں ان کے لئے ایک کا اشارہ بھی یہ ہے اور اللہ کا اشارہ اسی انگلی کو اوپر کر دیں تو اللہ ہے رسول کا اشارہ ہے پاکستان میں انہوں نے یہ بنا لیا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک فرقہ ہے جو مذہبی مرکوں میں وہ اس کو نہیں پسند کرتا نہیں پسند کرتا صحیح تو یہ اب ان کے لئے یہ چھوٹی چھوٹی نماز کیا ہے نماز میں ہم کیسے اللہ سے بات دیں تو لاہور میں اور یہاں پہ جی ایس اکیڈوی نے اور لاہور میں مسلم ڈیپ سینٹر اشتیاق ہیں لاہور کے انہوں نے مذہب کی جو مختلف باتیں ہیں ان کے اشارے بھی غلط ہی ہیں اور میں نے ان کی وہ جو ہے نا سیشن جو کلاس ہوتی ہے اس پہ ایک تفاہ سیرت پہ تقریر کر رہے تھے آپ اور میرے لئے سیرت پہ بات کرنا آسان مکہ خدینہ غار ارہا یہ سارے ارباز ہیں ان کے لئے غار کا اشارہ بنانا پھر سمجھانا تو وہ انہوں نے وہ اپنی کچھ شائن لینگویج مذہب کی بنائی بھی تھی یقین کیجئے میں نے توجہ سے یہ سیرت کی تقریر شائن لینگویج سمجھا رہا تھا چاہے وہ ففٹی پرسنٹ ہی صحیح کر رہا ہوتا ہے اتنی توجہ سے کہ میں نے دیکھا کہ ڈیف لوگ ایسے تھے جیسے پنڈ روک مطلب انہوں نے پتہ لگ رہا تھا کہ اللہ جس کی ہم ساری رسول ہیں کہ وہ تھے کیا وہ کیا کر رہے تھے اس 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 رسپانسبلیٹی آف سوسائیٹی لائک اس جو لوگ یہ کر رہے ہیں کراچی میں آپ جائیے جیسے میں نے عظیمہ کا ذکر کیا دیکھ ایک ہے ڈیف ریچ ریچرڈ گری ریچرڈ ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ بنایا ہوا ہے لاہور میں سیٹ عابد کے کیونکہ تین بچے غالباً ڈیف تھے انہوں نے حمزہ فاؤنڈیشن بہترین اس طرح جو ادارے ہیں ان کے اداروں کے سٹوڈنس کو ہم تھوڑا سپورٹ کر کے سوسائیٹی کا مین حصہ بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے ان کو آگے بڑھ کے یہ سمجھنا ہے کہ little support they can be empowered میں سوسائیٹی کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جتنا رزق نوکری میں یہ حلال کرتے ہیں دوسرے لوگ نہیں کرتے ہیں میرا خود ذاتی تجربہ تین بلاروں میں میں نے ان کو رکھا ہے یہ پوری توجہ کے ساتھ اپنی جو ان کی صلاحیتیں ہیں اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے اگر ان کا آپ ملازمت میں empower کریں اور ان کا خوصلہ ضائع کریں بہت شکریہ جناب آپ سے اجازت لیتے ہیں اور جاتے جاتے ایک بات یہ کہوں گی کہ ادراک سے شعور تک کا جو سفر ہے وہ سفر طے کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم اپنے اڈگیت بہت زیادہ بے حصی پھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لا تعلق ہی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے لیکن جیسے زائغم محمود رضی صاحب نے فرمایا کہ یہ تمام افراد چاہے ان کے ساتھ کوئی بھی جسمانی کمزوری کا مسئلہ ہو ہر طرح سے عقل اور شعور رکھنے والے لوگ ہیں باصلائیت لوگ ہیں اجازت لیتے ہیں جناب اللہ حافظ